گمشتکن پہ غداری اور چوری کا الزام کیسے لگا سکتے ہو؟ اندوگ دو کیا ہوا؟ ارترول کی زبان تلوار کی طرح تیز ہے کہ کسی دن گمشتکن کا گلہ کٹ کر ہی دم لے گی ارترول میں جانتا ہوں کون ہے مہر چوری کرنے کی پیچھے گمشتکن کا کام ہے کیا یہ؟ مہر سنگرتکن کے پاس ہے یہ صرف تم دونوں کے علم میں تھا گمشتکن مہر کے بارے میں کیسے جان گیا کہ ہداک سے چورا لی گزنے امیر سادتین جانتا تھا والدہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو میرے بھائی سنگرت گمشتکن نے وہ مہر اوطاق سے چوری کروا کے امیر سادتین کو پہ کی حوالے کی اور وہ مہر اس نے تانگوت کو دے دی جی ہاں ایسا ہی ہوا یہ اللہ ہی سپرتاش کرنے کا حسنا تھے مجھے اس بات کا کوئی ثبوت ہے تمہارے پاس ابھی کوئی ثبوت نہیں ہے بھائی مگر بہت جلد مل جائے گا ثبوت مل جائے گا میرے بھائی تم جانتے ہو جس شخص پہ تم نے الزام لگایا وہ میری ہونے والی بیوی کا باپ ہے کون سے پوشیدہ راہ چاہتے ہو مجھے بھی بتا میں بات کر چکا ہوں تم بات کر چکے ہو یعنی بات ختم ہو گئی تم کس مہم پر ہو یہ تو میں نہیں جانتا ذرا ایک بات خوڑ سے سن دو بھی جو کچھ تم کر رہے اس کا جام اچھا نہیں ہے میں سوچ چکا ہوں کسی حقیقت یا کسی راز کو پوشیدہ نہیں رہتے تم گھنے آخری حد تک جاؤ اس حد تک جاؤ گے اور جس حد تک جانا ہے جاؤ جہنم بھی جانا ہے تو جاؤ میری پیلس گندوق تو اپنی بات کر چکا ہوں آخر کیا مطلب ہے اس کا کم اس کم پہلے آکے مجھ سے تو بات کرنی جائیے مجھے نہیں بتا سکتے تو والدہ کو تو بتا یہ ایسا کیسے کر سکتے سارے سپاہیوں کے سامنے گردن پر تنبار رکھ دی والدہ کوئی پوچھنے والا نہیں اس کو بھائی ارتور الحق پہ بھی ہو سکتا یہ کیا بات کر رہا تو کہ اگر ایسا نہیں ہوا تو اسی مفروضے کی وجہ سے دولار رہے ہیں اپنی سوچ سب پر مسلط نہیں کی جا سکتے